مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ استحباب الدعائی اندہ حضور الصالحی کہ نیکوں کی محفل میں بیت کر دعا مانگنا اس میں اس کا استحباب یہ مستحب ہے فَإِنَّا إِنَّا ذِكْرِهِمْ تَنْزِلُ الرَّحْمَةِ اس لیے کہ نیکوں کے تذکرے سے اگر رحمت اترتی ہے تو فضلاً عن وجودہم و حضورہم تو جہاں وہ خود موجود ہو اور جہاں ان کو خود حاضری ہو پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ پر کتنی رحمت نازل ہوئے اور جن کے تذکرے پر اللہ رحمت نازل فرما دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ان کے موجود ہونے پر کتنی رحمت نازل فرمائے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہم نیکوں کی صحبت میں تو آئیں گے مگر کسی ایک شیف سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے چونکہ نفس جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے پہلا غیر مکلد ہے وہ نہیں چاہتا کسی کے پیچھے چلے وہ کہتا ہے جی کسی ایک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے بس میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا بیٹھ جاؤں گا مگر یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے مریض کہے کہ کسی ایک داکتر سے دوار لینے کی کیا ضرورت ہے صبح کسی سے لوں گا دوپیر کسی سے شام کسی سے تو علاج ہو جائے گا خاندامی داکتر رکھتے ہیں یہ ہماری ہسٹری جانتا ہے اس کو پتا ہے ہماری طبیعت کا یہ ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دے گا بالکل اسی طرح ایک شیخ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کی طبیعت سے واقف ہو جاتا ہے لہذا وہ اس بندے کی طبیعت کے مطابق اس کو علاج بتا دیتا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک اور اس کے بندے کئی ایسے ہی ہے نا اللہ تعالیٰ اور بندے رسول ہمارے ایک اور امتی اور امام ہمارے ایک اور ان کے مقلب اور باپ ایک اور اس کے بیٹے اور میاں ایک اور اس کی بیویاں اور معالج ایک اور اس کے مرید اور پیر ایک اور اس کے مرید اور اگر بیوی ایک اور خامن زیادہ بندہ ایک اس کے خدا زیادہ اسی طرح مرید ایک اور اس کے پیر تو پھر کیا اصلاح ہوگی اس کی بھئی اس لئے یکگیر مہکن بگی ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو پھر دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ